نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سیحت مند نسکے میں ہوں آپ کے ساتھ سمن آرنے کی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک فلی کے بارے میں یہ فلی ہے کیکر کی اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی ہی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دھبانا بلکل نہ بھولے تاکہ جب بھی ایسی کوئی نئی سیحت مند ویڈیو آئے تو اس کی نوڈیفیکیشن آپ کو ملے صرف اور صرف ایک کلک پر کیکر فلی کا استعمال بہت سی سواسے سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ جو فلیاں ہیں یہ وشیش روپ سے تھنڈ کے موسم میں آتی ہیں دکھنے میں یہ چھوٹی اور پیلے رنگ کی ہوتی ہے دانتوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ وشیش دور سے استعمال کی جاتی ہے اس کا باٹنیکل نیم ہے اکیشیا نیلوٹکا خانسی کی سمسیہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے کیکر فلی کا سیون کرنا کافی فائتے مند ہے اس کے اپیوگ سے کسی بھی طرح کی خانسی سے نجات پائی جا سکتی ہے شہد کے ساتھ کیکر فلی چورن کا استعمال کرنے سے لاب مل سکتا ہے وہیں دانتوں کی مجبوطی کے لیے کیکر فلی کو اپیوگی مانا جاتا ہے آئیروید میں اس کا استعمال وشیش روپ سے مسوروں سے خون آنی کی سمسیہ کے سمادھان کے ساتھ ہی دانتوں سے جڑی ان سمسیہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے ٹونسل کی سمسیہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے ایسے میں کئی بار اسہائے درد ہوتا ہے اسے سہن کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی کیکر فلی کے کارے کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے گارگل کرنے سے آپ کو کافی راحت مل سکتی ہے اگر سکن ریلیٹڈ کوئی بھی پریشانی ہے جیسے کی سکن ڈرائی ہو رہی ہے بار بار خجری ہو رہی ہے کیا فی سوجن آ رہا ہے ان تمام پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے بھی کیکر فائدے مند ہو سکتا ہے بات کریں اس کی خوراک کی تو ویبینس واسطے سمسیہوں کے لیے اس کی خوراک الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر کیکر فلی چورن کا ایک دن میں ایک سے پانچ گرام تک ہی سیون کرنا چاہیے وہیں اگر آپ کو کوئی گم بھیر پریشانی ہے اور آپ کیکر چورن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہی سلحہ دیں گے کہ کسی بھی آئرویتک ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرے وہ آپ کو اس کی صحیح خوراکی صحیح صحیح جانکاری دے پائیں گے وہیں اس کی سیون سے پہلے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا بھی بہت ضروری ہے جیسے کی گربوطی محلائے یا فیسطن پان کرانے والی محلاؤں کو اس کا سیون کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے لیور سمبندھی کوئی بھی سمسیہ سے پریشان ہے تو اس کا سیون بلکل نہ کرے گلت ماترہ میں کھانے سے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی ایک اچھت ماترہ سے زیادہ اس کا سیون کرنے سے بریسٹ سے جڑی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے سیون سے کچھ لوگوں کو گبز کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے کیکر فلی کا سیون کئی بار لیور کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ہم یہاں بار بار ذکر لیور کا کر رہے ہیں تو چلیے حکیم سلیمان خان صاحب سے جانئے لیور کی پریشانی سے جڑا ایک گھرے لونس کا اور دیکھیں یہ گھرے لونس کا سب سے پہلے تو آپ کے لیے ایک ہدایت ہے کہ انیمل فیٹ چھوڑ دیں انیمل فیٹ دودھ میں بھی ہوتا ہے گھی میں بھی ہوتا ہے اور بلکہ چکنی چیزیں ہی کم کر دیں بہت زیادہ لوگ دودھ پیتے ہیں اور سوچتے ہیں انیمل فیٹ نہیں کھا رہے ہیں گوشت میں بھی ہوتا ہے انیمل فیٹ دودھ میں بھی ہوتا ہے وہی چربی وہی سب کچھ تو یہ سب تو چھوڑ دیں آپ اور ہلکی غزائیں کھائیں جو ہلکے حضم ہو جائیں اور ایک سرکہ آتا ہے زیتون کا سرکہ لکھ لیجے زیتون کا سرکہ یعنی آلیو کا آئل بھی آتا ہے کھاتے ہیں رئیس لوگ کھاتے اور آلیو کا سرکہ بھی آتا ہے جیسے گنے کا سرکہ آتا ہے اور سیپ کا سرکہ آتا ہے ایسی آلیو کا سرکہ آتا ہے یعنی وینے گر آتا ہے تو رات کو سوتے سمیں دو تین چمچ چھوٹا چائے کا چمچ ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور مکس کر کے پی جائے کریں اگر آپ لگاتار مہینہ دو مہینہ کرتے ہیں تو آپ کی لیبر کی اور پیٹ کی سمسیاں کا ٹھیک ہونا ممکن ہے آج اس ویڈیو میں ہم نے بات کی کیکر فلی کی کیکر فلی کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے ضرور سنا ہوگا لیکن اس کے فائدے یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہم سے کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر بتا سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں اتنا ہی خوش رہیں تندرست رہیں نمشکر